بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اللہ کی ذاتہ آپ کو ہمیشہ حوش رکھے عباد رکھے اور انہی نیک دعاوں کے ساتھ اپنا آج کا جن سب ویلوگ ہے وہ کرتے ہیں جی سٹارٹ جی تو لازٹ نائٹ جو گزری ہے 27 فیبروری میری بردے کا دن تھا میرا جنم دن تھا تو میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں میری سسٹرز میرے بھائی میرے فرینڈز سب نے مجھے بہت اچھی اچھی ویشز کی ہیں میرے اس جنب دن کے موقع پر تو سب سے پہلے آپ وہ ویشز دیکھیں میں کچھ کلپس ہیں جو انہوں نے مجھے کچھ ویڈیوز اور سانگز ڈیڈیکیٹ کیے اور فیس بوک کے اوپر جن دوستوں نے مجھے ویشز کی ہیں ان کا میں بہت شکر کو ظاہر ہوں تو سب سے پہلے آپ وہ جن سے کچھ کلپس ہیں وہ واش کریں پھر اس کے بعد مزید آپ کے ساتھ گاف شب لگائیں گے جگ جگ جیوے ربا میرا سونا ویر پیارا جگ جگ جیوے ربا میرا سونا ویر پیارا بابو دے دل دا تکڑا تے بابو دے دل دا تکڑا تے جگ جگ جیوے ربا میرا سونا ویر پیارا جگ جگ جیوے ربا میرا سونا ویر پیارا جگ 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 جوزی ویڈیو کلپس ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گے تو بہت اچھا لگا مجھے یہ میرا لئے سرپس ہیں سرپرائز تھا لائف میں الموسٹ میں اس ٹھرٹی سیم ایرز اوڈ ہو چکا ہوں تو یہ لائف میرا دوسرا تیسرا سرپرائز ہوگا جو میری بردے سیلیبریٹ کی گئی ہے مجھے بیسٹ ویشز سب کی طرف سے ملی ہیں تو سب سے زیادہ جو ان سے بیسٹ ویشز تھیں وہ یہی تھی کہ مجھے میرے اپنوں نے یاد رکھا ہوئے میں اس ٹھرم بلکل سمجھنے کے اکیلہ ہوں میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے سسٹرز کی شادیاں ہو چکی ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ خوش ہیں تو وہ مجھ سے بھی دور ہیں اور میں اپنے گھر سے بھی دور میں در اسلامباد میں جوب کر رہا ہوں تو اسی ایک ٹائم اکیلہ جب بندہ اکیلہ ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے ریلیشنز نہیں ہیں سب میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے تو وصل سے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئے ہیں تو مجھے سب سے پہلے میری بڑی سسٹر جو اٹلی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے برد وش کیا ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کیا انہوں نے وہ اپنے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس کے بعد میرے چھوٹے بھائیں ہیں دو انہوں نے مجھے برد وش کیا وہ بھی اٹلی ہوتے ہیں دونوں اور میرے بھانجے ہیں بڑے انہوں نے مجھے برد وش کیا وہ سب سے زیادہ میری لٹل پرنسس بری شمانہ زویا اور فجر انہوں نے بھی مجھے برد وش کیا تو بہت ہی اچھا لگا میں اب وہ فیلنگ اپنی ہنسے نمی ورڈ میں ایکسپریس نہیں کر سکتا تو بس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک رشتوں کا ایک احساس ہوتا ہے جو اللہ کی ذات نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا کہ ہمارے رشتے بنائے جس میں ماں باپ ہیں بہن بھائیں ہیں پھر دوستی یاری کا رشتہ آ جاتا ہے تو یہ سب رشتے جونس ہے انسان کو زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے ان سب رشتوں کی یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بندہ اٹیچ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کا تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو میں تو بالکل یہ تنہا ہو چکا تھا اکیلا رہتا تھا بندہ سوچتا رہتا ہے ماں باپ کا ساہیہ سارے پہ نہیں ہے تو شکر الحمدللہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں میرے دوست میرے ساتھ ہیں جن سب دوستوں نے مجھے فیس بک پہ بھی وش کیا ان کا بھی میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور کچھ دو مومنٹس ایسے تھے میری لائف میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلا مومنٹ تھا بیک ان ٹو تھوزن فورٹین میرے دوست ہوتے ہیں رضوان سرور مسکت ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے مجھے سرپرائز بردے میری انہوں نے کی تھی اور وہ کس طرح کی کہ مجھے کال کر کے میرے سے ہی میرے چھوٹے بھائی اسلام زفر کا نمبر لے کے اس سے بات کر کے اس کو کہا کہ آپ نے کیک لے کر آنا ہے اور زشان کی جنسے بردے سیلیبریٹ کرنی ہے تو وہ بھی میرے لیے ایک اچھا سرپرائز بردے تھا میری لائف میں اور ایک اور چیز میں جو جس طرح مجھے سب نے بردے ویشز کی ہیں تو میں ایک اور چیز بتانا چاہوں جو میں نے آپ نے میری دو ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں میں نے ایک نیا موبائل اور گمبل لیا تھا تو یہ میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں ابو کے دوست ہیں ان کے بیٹے شمریز محمد شمریز یہ بھی اٹلی میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے جنسے نا ایک موبائل اور ایک گمبل جو میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا تھا وہ سب دیکھ انہوں نے مجھے یہ گفت دیا میں نے بتایا تو تھا کہ میں ان کو جب پاکستان آئیں گے ملیں گے تو پھر میں آپ سے ان کا جنسے نا وہ شیئر کروں گا کون ہے وہ تو لیکن آج بردے کے جس طرح مجھے سالے ملے ہیں سرپرائزز ملے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں آپ کو بتاؤں تو تینکیو شمریز بھائی ونس اگین اور ایٹ ڈا لاسٹ لاسٹ نائٹ ٹونٹی سیون فیبروری کو میری چھوٹی سسٹر وہ ادھر اسلامباد ہی ہوتی ہیں تو انہوں نے مجھے سرپرائز بردے میرا جنسے سیلیبریٹ کیا وہ رات کو میں ادھر اپنے آفیس میں تھا روم میں ریلیکس کر رہا تھا میچ دیکھ رہا تھا فائنل میچ تھا لاہور کلندر اور ملتان سلطان کا تو ان کے حزبن آسم ان کی مجھے کال آئی کہ ہم آ رہے ہیں جی میں آرسل اور ایمان فاطمہ آ رہے ہیں جی تو آپ کدھر ہیں میں نے انہوں نے بتایا کہ میں ادھر آفیس میں ہوں لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس لیے آ رہے ہیں میں بھی شوق تھا محق ہے کہ اتنا سپیشلی مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں وہ تو جیسے وہ پھر ادھر پہنچے آفیس میں آئے انہوں نے کہا یہ چلنج کہیں باہر چلتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر ہم سیور چلے گئے تو سیور پہ جا کے جنسا رہا مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی بیردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہت ہی اچھا لگا میں شوقت بھی تھا اور میں تھانکس کرتا ہوں اپنی چھوٹی سسٹر کا کہ انہوں نے میرا اتنا اچھا مجھے میری لائف میں میرا جنسا جنم دین ہے مجھے بھی احساس دلایا کہ وہ میری بہنیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور الحمدللہ جب تک میری بھی زندگی ہے انشاءاللہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں اپنے ان کی جگہ میں اپنے والد کی جگہ تو نہیں لے سکتا لیکن یہ ہے کہ میں ان کا فل ان کے سر پہ میرا ہاتھ ہے اللہ کی ذات ان کو اپنے گھروں میں بہت بہت خوش رکھے اور ایٹ دی لاسٹ ابھی آپ وہ ویڈیو کلپس دیکھیں جو رات کو یہ چیزیں ساری ہیپنڈ ہوئی ہیں تو وہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں once again thanks to everyone who wishes me on my birthday اوکے جی تو آپ وہ ویڈیو انجوائے کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to my channel ابھی ہاں میں جی سیور فور کدر پیردہ موڑ پہ سیور فور کی برانچ ہے یہاں پہ آئے ہیں تو میری چھوٹی سسٹر ہے وہ اسلام بات سے آئی ہیں انجوائے نے آج میری سرپرائز برڈے میرا سرپرائز برڈے ہے 28 فیبرری کو میری برڈے ہوتی ہے تو وہ مجھوں نے سرپرائز دیا میں اپنے آفیس میں روم میں ریلاکس بیٹھا ہوا تا میچ دیکھ رہا تھا تو بس ابھی اب یہاں پہ آئے ہیں برڈے سیلیبریٹ کریں گے تو چلیں جی چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ یہ جی ارسل آیا ہے مامو کی سرپرائز برڈے کرنے کے لیے مامو کی سرپرائز دیا آج میری برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ارسل کس کی برڈے ہیں کس کی برڈے ہیں مامو کی برڈے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ارسل کی برڈے کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن وہ جب یہ سیور فوڈ پہ پہنچے ہیں دوروں نے مجھے کہا کہ آج آپ کی برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو بس ابھی کے کئے کاٹیں گے اور آرڈر ہم نے کر دیا ہے آرسل کے لیے آم نے کیا آرڈر کیا فرینس پرائز آرڈر کیا آرسل کے لیے چلی کہا چلی کہا نا 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 مستیاں نہیں کر دی اوٹھا کے لے جائیں گے چلی کہا اوٹھا کے لے جائیں گے اوٹھا کے لے جائیں گے موسیقی آخر موسیقی موسیقی ارسل کی فرنچ فرائز آگی ہے اور ہم نے آ 2500 で feel شکن فلاو کا ویٹ ہے تو آتے ہیں اور کھاتے ہیں تو بہت ہی سرپرائز ملا مجھے فرس ٹائم اپنی لائف میں تو سیسٹر نے آج میری بردے سیلیبریشن کا سرپرائز دیا مجھے میں تو شوق تھا میں سمجھا کہ ارسل کی بردے منانی ہے لیکن جب پھر ادھر لے کر آئے آرڈر وغیرہ کیا تو کیک انہوں نے نکالا جو لکھا ہوا تھا کہ ہیپی بردے مامو تو بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ ہی ہمارا بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے تو اس طرح کی جون سے ایونٹس لائف میں آتے ہیں یہ ہی آپ کو رشتوں کا احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں تو مجھے بہت اچھا لگا تھانکیو وانس اگین ٹو مائی لیٹل سسٹر جی تو چکن پلاو ہمارا آگیا جی ابھی بس کھانا کھائیں گے اور پھر چلیں گے کہیں باہر تو اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چاہیے ہیں چاہاں چاہاں ہمیں ہمیں تھوڑے سے کھائیں ہم 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 ساول ہم 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 موسیقی 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 اور ہم کے لئے جانا سناو نا کون سن گانا درا بتاؤ منہ لہنگا لہنگا لہتے لہنگا لہتے لہنگا لہتے لہنگا لہتے لہنگا تو لڑکیاں پہنتے ہیں لڑکیاں تو نہیں پہنتے لنگا تو لڑکیاں پہنتی ہیں چلو لگا آلکھیں